گر فردوس بھر ہوئے زمین اس ہمی اس تو ہمی اس تو گر جنت ہے زمین پہ کہیں میری عمر سٹھ سال تھی اپر ہو گئی تھا نبیسی پہلے ایک دور تھا بہت بڑیا دور آیا تھا اس وقت ہم سے کھیندو کشمیری گجر عیسائی ہم سب ایک ہی سکول میں پڑھتے تھے جب ہم انہی سو اور اتھر میں پڑھتے تھے بچپن کا خیال تھا یہاں سے تنگل تک پائدل جانا پڑتا کشمیر وہ جگہ تھی کہ جہاں چار آدمی بیٹھ کے اید تھالی میں کھانا کھاتے تھے ایسا بڑیا دور تھا کہ اگر رات کے بارہ بجے بھی کوئی اپنے گھر سے نکلتا تھا اس کو کوئی دکت نہیں آتی تھی ہر جگہ میں دوبان کھلے رہتے تھے بہتر کھلے گاتے تھے ہم تو بڑی عیش کی زندگی سی گبار رہے تھے کہ دور ایسا آیا کہ ایدھر ملیٹنٹ آگے ملیٹنٹ آنے کے باوجود ایدھر داشتگردی پھیل گئی پورے کشمیر میں لوگوں کو بہت خطرہ ہو گیا کوئی بار نہیں جا سکتا کہیں مزوری پور نہیں جا سکتا کہیں کچھ نہیں کر سکتا وہ گیا آگے ہم جائیں وہاں وہاں ہمارا کھانا حرام ہے اللہ مالک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ابھی کشمیر دیرے دیرے پھل اپنی جگہ پر آنے لگی ہے ابھی لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر ایک دوسری کے گھر میں جا رہے ہیں شادی میں جا رہے ہیں ابھی تو بالکل اللہ ٹھیک ہو رہے ہیں وہ بھی جائیں گے تو ابھی ہماری بھی یہ خواہش ہے کہ ہم کشمیر کو ایک بار وہ پہلی کشمیر دیکھیں میرا نام ہے گلاب محمد میں یہاں سے پتیس سال سے کام کر رہا ہوں سے پہلے ہمارے کتا جی بھی کر رہا ہے اس نے بھی تیس سال کام یہاں پہ کیا ہے ابھی جو بھی ہمارے پاس یہاں پہ ملاجم ہیں پندرہ آدمی ہم محمد ہیں باقی پانچ آدمی ہمارے پاس کشمیر پڑھے ہیں ہمتوں کے ساتھ میں کہتا ہوں وہ وقت پھر کب آئے کہ ہم بیٹھیں ایک دوسری کے دکھ شک کے پہ آل ہو جائیں ہندو مسلم سکھی سائی آپس میں ہیں بھائی بھائی جو زندگی میرے باپ دادا نے جی ہے میری یہ دلی تمنہ ہے کہ میں بھی اس دور کی زندگی کو جی سکتا آج کے نوجوان کا یہ ماننا ہے سرکار کی یہ جو پہل ہے یہ کشمیر کو نئی بلندیو پر لے جائے گی کشمیر ترقی کی اور بڑھ رہی ہے وہ نئے آیام حاصل کر رہی ہے کشمیر میں روڈز جوب اپورجنٹیز ڈیمز انفرسٹرکچر ڈیولپنٹ بڑھ رہی ہے کشمیر کے لوگ کشمیریت اور انسانیت کو پہچان رہے ہیں اور عالمہ اقبال نے بھی کیا صحیح کہا تھا گر فردوس روحے زمی ہست ہمی ہست ہمی ہست